عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فارجہم وحلق دوہم من الجن والین سے من الولین وال آخرین محترم ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم میں آپ کا مذبان سید علی مرتضی پروگرام ظہور حجد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور امیشہ کی طرح میرے سے تشریف رکھتے ہیں نہایتی محترم جناب قبلہ حجدل اسلام والمسلمین مولانا سید نجم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم اللہ بھی تشریف حافظ شکریہ قبلہ قبلہ جو پچھلا بروران تھا اس میں آپ نے بیس کی تھی کہ آزادی قدر ہے یا حق ہے آیت اللہ شہید متحرین آزادی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو اسی سلسلے کو میں رب دوں گا یہ رنمائی فرمائیے کہ آزادی اور انسانی حقوق کا پس میں کیا ربت ہے اور اسلام کی نظر میں وہ کون سے حقوق ہیں جو بیان کیے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارے اللہ آزادی کا ٹاپک خاصہ وسیع ہے اور ظاہر ہونے بھی چاہیے اور گزشتہ جو چند پروگرام ہم نے کوشش کیا ہم نے کچھ کلیاتی گفتگو کی ہے کچھ باتیں کوشش کیا کہ یہ کونسپٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کلیر ہو جائے تو یہ جو آپ نے سوال فرمایا ہے آزادی جیسے انسان آزادی کہتا ہے تو حقوق کی بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو محترم ہیں اور وہ انسانی حقوق جو ہیں ان کے احترام کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اسلام کا ایک نکتہ نظر ہے اور ایک طرف جو ہے وہ دیگر مذہب کی بات بھی کر سکتے ہیں اور آج کی دور میں خصوصاً یہ جو اقوام متحدہ کے حوالے سے ہے کہ وہ جو انہوں نے ہیومن رائٹس کا جو ایک چارٹر دیا ہے تو ان کا بھی ایک نکتہ نظر ہے اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے تو بنیادی طور پر اسلام کے حوالے سے میں چند ایک پوائنٹس جو ہے وہ ارز کرنا چاہوں گا بسم اللہ سب سے پہلا نکتہ کہ اسلام نے بین الاقوامی سطح پر دوسرے مقاطب فکر سے دوسرے انسانوں سے تعلقات جو جس کو آپ ایک انٹرنیشنل سطح پر جو روابط کی دنیا ہے یا دیگر انسانوں اور مقاطب سے جو ڈائلوگ کا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں حدیث میں کافی ساری باتیں جو ہیں وہ قلیاتی ایک رہنمائی جو ہے وہ آئی ہے جہاں تک تعلق ہے بین الاقوامی سطح پر انسانوں سے روابط کا تو دین اس کی تائید کرتے ہے ایک فرق کے ساتھ اور وہ فرق جو ہے میں ابھی ارز کرتا ہوں یہ سورہ آل عمران کی آیت سکسٹی فور ہے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بڑی ایک پالیسی دی ہے ایک پالیسی میٹر جو ہے وہ بیان کیا دین میں میرا بھی پہلے کتاب سے کہہ دو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو مشترکہ معاملات ہیں ان پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اجھا مشترکہ معاملات بہت ہیں تھوڑے نہیں ہیں وہ کہاں امیر المومنین اسلام کے مالک اشتر سے جو خط تحریر فرمایا فرمایا دیکھو یہ لوگ دو طرح کے ہیں یا دین میں تمہارے بھائی ہیں یا کریشن میں تمہارے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے تو اسلام بالکل ڈائلوگ کی بات کرتا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادتیں نہ کریں اور یا یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کی بندگی نہ کریں کہ کوئی انسان کسی دوسرے کو غلام قرار نہ دے ہم میں سے ایک کچھ لوگ کچھ دیگر لوگوں پر عرباب نہ ہو جائیں ربوبیت کا دعویٰ نہ کریں کہ ہم بس سب کچھ ہیں اور سارے حقوق ہمارے ہیں اور فرائض تمہارے ہیں تو اس پالیسی میٹر کے اوپر میرا حبیب دعوت دو فانتولو تو اگر وہ کہیں اور اس معاہدے کی پابندی کریں تو بہت اچھا ہے اور اگر نہ کریں فانتولو یعنی آپ کے یہ جو آپ نے مطلب ان کو آفر دی ہے اگر اس کی بجائے وہ یعنی ان گراؤنٹس پہ آپ کے ساتھ نہ کریں تو فقول واشحدو بی انہ مسلمون تو ان سے یہ کہو کہ ہم تو ارادہ الہی کتابیں ہیں جو خدا کہے گا ہم جو اصل بنیادی طور پر شرط ہے وہ وہی تسلیم میں سر ہونا ہے خدا بندی عالم کے ارادے کے حضور سورہ بکرہ میں شاید فرمایا ہے ایٹی تھری ہے وَإِذْ أَخَدْنَ مِيْثَاقَ بَنِ إِسْرَائِيلِ لَا تَعْبَدُوا تَعْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ اہد دیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے تو یہاں پہ ایک بنیادی فرق آ جاتا ہے ازادی کے اس تصور میں جو قرآن بیان کرتے ہیں اور اس تصور میں جو کہ انسانوں نے جس کو بیان کی ہے ایک طرف جو ہے وہ قانون کا سرچشمہ کون ہے ایک طرف اللہ ہے یعنی قانون اللہ دے گا غیر ہے کہ وہ خالق ہے خالق بہتر جانتا ہے اس کی آثورٹی ہے اور وہ بہتر یعنی بہتر فیصلہ دے سکتا ہے بہتر رائے دے سکتا ہے کہ یہ جو میری مسنوع ہے سناعت ہے میں اس کو کس طرح بہتر رکھ سکتا ہوں ایک طرف جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف قانون کا سرچشمہ عوام ہے ایک طرف اللہ کا ارادہ اور خواہش ہے ایک طرف عوام کی خواہش ہے تو دونوں میں فرق ہے جب انسانی ارادوں کے اور خواہشوں کے تابع ہے قانون اور ادھر جو ہے اللہ اور اللہ کا ارادہ جو ہے اس کی مشیعت جازہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف مادی مسلحتیں ہیں اور دوسری طرف مادی اور معنوی دونوں مسلحتیں ہیں یعنی دین جب بات کرتا ہے تو قانون سازی کے حوالے سے لہٰذا انٹرنیشنل لو اور انٹرنیشنل کانٹیکٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دین بالکل واضح انداز میں دوسرے انسانوں سے ڈالاگ کا قائل ہے تو یہ ایک بڑا آزادانہ حوالے سے بین القوامی حقوق کا دین قائل ہے یہ تو ہو گئے بین القوامی حقوق کے حوالے سے ایک میں صرف ابھی اس پہ مزید ڈیٹیل بھی ہو سکتی ہے لیکن اشارتاں بھی اتنی کافی ہے پھر انسان ہے بحثیت اسلام جو ہے وہ بحثیت انسان انفرادی اور انڈیویجل ازادیوں کی بھی بات کرتا ہے اور بہت بڑی خوبصورت یعنی اصل اصل ہے کانٹیکس کو دیکھنا اور اس زاویے کو اس انگل کو دیکھنا کہ جو آج کے دور میں ظاہر استلاحات کے حوالے سے ہم اس کو انٹرنیشنل لو کہتے ہیں پھر اس کے بعد یا ہیمن رائٹس کی بات کرتے ہیں اس کے بعد لیکن قرآن کریم نے ان کلیاتی باتوں کو بیان کیا ہے اب ضرورت یہ ہے کہ ان کو اس زمانے کی زبان کے حساب سے ہم اس کی ٹرانسلیشن کر کے اس کی انٹرپٹیشن کر کے تو بیان کریں ہے سورہ ماردہ کی آیت نمبر بتیسے اور خوبصورت میسج ہے من قتل نفسن بغیر نفسن و فسادن فی الارض فکا انما قتل ناس جمعیہ یعنی تمام طرح انسانیت کی بات کی جو کوئی شخص کسی کو قتل کرے اور بغیر اس کے اس کے اوپر کسی کے قتل کا وہ قاتل ہے اور اس کو آپ قتل کریں قتل کا جرم نہیں ہے اس پر یا یہ ہے کہ اصلاف فساد اور زمین کے حالات کو خراب کرنے کے لیے اور یہ جو ٹیررزم کی موجودہ شکل ہے یہ ساری کی ساری دین یہ کہتا ہے کہ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی دلیل کے کسی بھی انسان کا قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے اس کا مطلب it means کہ دین بنیادی طور پر تمام تر انسانوں کے حق حیات کی زمانت دیتا ہے یعنی زندگی کی زمانت دیتا ہے دین کہ ہر ذی روح کو ہر انسان کو اس دنیا میں جینے کا حق ہے پہلا تو یہ ہے پہلا دنیا اس کو جینے کا حق ہے اور دین دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ دین کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا اس کو جناب جو کلمہ توحید نہیں پڑتا نہیں ایسا نہیں ہے ایسا بلکل لا اقراح فی الدین اصلا دین کے قبول کرنے جو پہلا مرحل ہے اس میں کوئی اقراح نہیں ہے ٹھیک ہے جی ہاں اگرہ مرحل ہے قانون کا وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی سسٹم میں داخل ہو جائیں گے تو قانون پھر اپنے اسحاب سے آپ کے لئے راستے بھی بناتے ہیں کچھ آزادیاں ہیں کچھ اس میں بعض چیزیں تاکہ باقیوں کی آزادیاں سلب نہ ہو آزادی کا حقیقی فائدہ اٹھائے جائے تو قانون ظاہر ہے کہ وہ اس کی بحث اور ہے لیکن بنیادی طور پہ عقیدہ کیا اختیار کرنا ہے کون سی راہ کا اختیار کرنا ہے اس حوالے سے تو پہلی بات انفرادی حقوق کے حوالے حق حیات کا دین جو ہے وہ قائل ہے اگلی بات یہ دو ٹاپک ہو گئے تیسرے ہے امونی انسانوں کی آزادیاں اور سیاسی حقوق اس میں میں ارز کروں گا قرآن کریم میں تین سو آیات ہیں جو انسان کو تفکر تدب تاقل علم غور کرو فکر کرو سوچتے کیوں نہیں سوچو جو سوچے گا اس کو یہ فائدہ ہوگا خدا کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو تین سو آیات ہیں اور حدیث تو آزاروں کی تعداد میں ہیں اصلاح امیر المومنین اسلام میں ہی اقوال کو لے لیں تو اسے ایک ٹاپک پہ بہت سری آیات موجود ہیں تو وہ دین جو بات ہی علم غور و فکر کی بات کرتا ہے بے الفاظ دیگر انسانوں کو سوچنے کی جو دعوت دے رہا ہے یعنی عمومی طور پہ ایسی سوسائٹی چاہتا ہے جہاں لوگ سوچیں جہاں لوگ اپنے حقوق کی بات کریں جہاں لوگ اعتراض بھی کریں جہاں لوگوں کو ایک کھلی فضاء موجود باشعور معاشرہ صاحب علم معاشرہ طلب العلم فریضت اللہ کل مسلم و مسلم کہ ہر اسلامی سوسائٹی جو حقیقی تصور ہے وہ علمی سوسائٹی ہے وہ نالج فل سوسائٹی ہے ایسا نہیں ہے اور یہاں بھی ایک اور مختبرا خوبصورت ہے دین کے احکام جو ہیں فقیحی طور پر پانچ حراب ہے مقروح ہے مباہ ہے یہ پانچ ہے ابلیگیشن والے دو ہیں جی دو اینڈ دو ایک واجب ہے اور ایک حراب ہے واجب اور حرام مقروحات مباہات مستحبات ان کی تعداد بہت تھوڑی آپ دیکھیں نا لہذا ہم پہلے بحث کر چکے ہیں کلامی کے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب ارادہ اور آزادی کے ساتھ خلق کیا ہے انسان آزاد بھی ہے ان حدود کے اندر کہ خدا کی بندگی کے دائرے سے باہر نہ جائے اور ان حدود اس حد میں رہتے ہوئے انسان با اختیار بھی ہے اور جب کہ وہ دو مقاتب فقر تھے اشائرہ اور موتزلہ اشائرہ جبر کے قائل تھے اور موتزلہ جو ہے وہ تفویز کا قائل تھے ٹھیک ہے جی تو اب ہوا یہ کہ اس قدر یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کو آپشنز کتنی بھی گئی ہیں یعنی وہ جو مقروح ہے جو مباہ کی بحث ہے جو مصطحب کی بحث ہے وہ بالاخر چوائس سیز کا مسئلہ ہے تو یعنی اگر واجب اور حرام کو دیکھا جائے تو واجب اور حرام کی تعداد بہت کم ہے اور اس کے مقابلے میں انسان کو تو یہ عمومی آزادی اور سیاسی حقوق اسی میں آ جاتے ہیں کہ انسان آزاد ہے غور فکر کرے سوچے تفکر کرے صاحب علم ہو اور اپنے حقوق کو بنیادی طور پہ امیر المومنین اللہ صلی اللہ سلام کا یہاں فرمان ہے کہ فرمایا ان اللہ سکتا اشیا ولم ید اہا نسیان فلا تتکلفوها اللہ تعالی نے کچھ اشیا جو ہیں کچھ امور سے سکوت اختیار کیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ خدا بھول گیا ہے اللہ تعالی بھولا نہیں ہے اب کی کوشش نہ کرو اپنے آپ کو تکلف نمت ڈالو انہیں خدا بھول عالم نے ایک چائز آپ کو دیا ہے اب میرے مطلب جب آپ کو اختیار دے رہا ہے پروردگار تو خام خواہ جا کے وہ کرنا کے مطلب تو اس سوسائیٹی بھے آپ دیکھیں اگر ہر چیز واجب اور حرام کے ساتھ ہوتی تو یہ سوسائیٹی ایک دن زندہ نہ رہتی یعنی اب ہر چیز خوف زدہ ہوتے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ واجب ہے یہ حرام ہے نہیں واجب حرام کچھ بتا دیئے ہیں اس کے بعد آپ کو اختیار دے دیا ہے اور کہا ہے یہ کروگے تو بہت بہتر ہے یہ کروگے تو نہیں بہتر تو یہ تین پوائنٹ ہو گئے بین الکامی حقوق کی ہم نے بات کی انسان کے حق حیات کی اور فردی ازادی کی بات کی عمومی ازادیاں اور سیاسی حقوق کی بات ہو گئی آگے چلتے ہیں اقلیتوں کے حقوق یہ بھی قرآن نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بڑی بڑی بلکل عقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے میں بنیادی جو دین نے قرآن نے جو روشنی دی ہے میں اسی کی فیلحال ابھی ظاہرہ کے تفصیل کا وقت نہیں ہے سورہ عجرات کی آیت تیرہ اے انسان ہم نے تمہیں مذکر اور مونس اب دیکھیں کہاں جا کے دین بات کرتا ہے اصلا بات مذکر مونس کی ہے اور اس کے بعد اگلے مرحلے میں اور ہم نے قرار دیا ہے کہ کوئی مختلف قبیلوں میں یعنی آپ کی اس ایڈنٹی کو بھی دین نے یعنی ریکنائز کیا ہے ہم ریکنائز کرتے ہیں کہ تم مختلف قوموں میں ہو تم مختلف قبیلوں میں ہو تمہارے کلچر مختلف ہیں تمہاری سیولیزیشن مختلف ہیں تمہارے کسٹمز مختلف ہیں تمہاری ٹرڈیشن مختلف ہیں تمہارے سوچنے کے کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں تو یعنی دین نے اس کو ریکھ گنا ہے اس کیا ہے یہ بات بڑی اہم ہے لیکن اس کے بید کلی اصول بنیاد پہ نہیں پھر انسان کی فضیلت کا میار ہوگا کہ وہ خدا کے حضور صاحب تقویٰ کتنا ہے کیسے خوبصورت ہے یعنی ایک طرف تو عقل کی دعوت دی ہے علم کی دعوت دی ہے پھر کہا کہ جب رینک ہم تقسیم کریں جب اہد دیں گے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر صاحب ڈگری ہے اگر درجے میں اگر کوئی آتا ہے یعنی اس کے بعد میرٹ کی بات ہے پھر میرٹ سن پہلا مرحلہ ٹھیک ہے تم تمہارے کلچرز ہیں ساری یہ چیزیں ہیں اور اس کے بعد اگلا مرحلہ میرٹ سن سرکار عالم صلی اللہ وآلہ کا ایک فرمان بڑا معروف ہے لوگو سنو تمہارے رب ایک ہے یعنی تمہارا پالنے والا جو تمہیں ساری نعمتیں دے رہا ہے زندگی کی حیات کی کھانے کی پینے کی وہ رب تمہارا ایک ہے تمہارے والدین بھی ایک ہے یعنی کیسے کہ کس سطح پہ جا کے دیل آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے دیکھو یاد رکھو اس کے لئے تنبیہ کے لئے ہے کہ کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے کسی گورے کو کالے پر کالے کو اللہ بتقوی مگر میرٹ میں تقوی کا ترجمہ میرٹ کر رہا اصولی طور پہ یہی بنتا ہے نا کہ وہ میرٹ ہے جو تو یہ رنگ و نسل اپنی جگہ پہ حقیقتیں ہیں اس کو دینائے نہیں کرتا اور اس سے بالتر اگر آپ بات کریں گے کہ کون صاحب فضیلت ہے تو اس کے لئے بات وہ پھر آ جائے گی میرٹ کی بات آ جائے گی اور میرٹ وہی تقوی ہے بنیادی طور پہ تو اقلیتوں کی بات بھی ہو گئی اشارتا اچھا جی دیگر اقوام کے ساتھ خسن سلوک اور ان کی قدروں کا احترام کرنا یہ بھی نقطہ بڑا اہم ہے سورہ ممتہنہ کی آیت ہے بڑی خوبصورت مطلب میسج ہے لا ينہاکم انہوں نے نکالا نہیں ہے ایسے مخالفین جو آپ کے ساتھ درپیہ نہیں ہیں آپ کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں ہیں جو آپ کے آپ کے اوپر ظلم و ستم نہیں کر رہے تو اللہ فرماتا ہے انتبر روح ان کے ساتھ نیکی کرو اب اس سے اس سے بڑھ کیا ہو کیا میسج ہوگا وَتُخْسَتُوا إِلَيْهِمْ اور عدل و انصاف سے کام لینا یعنی دوسری قوموں کے ساتھ جو قومیں تمہارے ساتھ مسالحت کے ساتھ ہیں مطلب ہے ان کے معاہدے موجود ہیں ٹریٹیز موجود ہیں اور وہ کوئی تمہارا ان کے ساتھ کو مشکل نہیں ہے جنگ و جدل نہیں ہے اور ایزی لی مطلب ہے کام ان گو والی بات ہے تو کیا کرو ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لو ان اللہ یحب المقصدین اللہ جو ہے عدل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے ایسے ہی معاملے میں امیر المومنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط بڑا مفصل اور بہت ہی اس میں خوبصورت باتیں ہیں اس میں ایک نکتہ جو ہے وہ فرماتے ہیں وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ قَلْبَكَ الرَّحْمَ لِلْرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّ لَهُمْ وَاللَّطْفَ بِهِمْ دیکھو رائیت جو ہے نا اس میں اس میں امام فرما چکے ہیں کہ رائیت ظاہر ہے کہ اس میں اسلام مسلمان والی بات قائد نہیں ہے تمہاری رائیت میں جو رہتا ہے ٹھیک ہے نا جی یا تمہاری اس میں رہبری میں جو رہتا ہے تمہاری نگہبانی میں جو رہتا ہے اَشْعِرْ قَلْبَكَ اپنے قلب کو پور کرو رحمت محبت اور لطف کے ساتھ یعنی رائیت کے بارے میں جو تمہارے جذبات ہونے چاہیے وہ محبت کے ہونے چاہیے رحمت کے ہونے چاہیے بڑی خوبصورت بات ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے ہدایٹ ٹی وی